بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو سکوٹ 24 میں آپ کا خوش آمدید ہے میں ہوں آپ کا مذبان سلمان احمد ناظرین ارتوالغازی کے چرچے تو دنیا بر میں ہے پاکستان میں بھی بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے پاکستان میں سرکاری سطح پر نشر کیا جا رہا ہے جیسے ہی یہ ڈراما سرکاری سطح پر پی ٹی بی ہوم پر نشر کیا گیا پی ٹی بی ہوم کی ریٹنگ یہاں سے یہاں چلی گی یہ تو یقیناً آپ جانتے ہوں گے اور اسی حوالے سے ایک اپ ڈیٹ آ رہی ہے ایک خبر آ رہی ہے کہ ارتوالغازی کا مجسمہ لگاوا تھا ترکی کے ایک شہر اردو کے اندر جی ہاں اردو ترکی کا ایک شہر ہے اور بڑے خوبصور شہر ہے اس کے اندر ارتوالغازی کا مجسمہ لگاوا تھا سٹیچو لگاوا تھا جو کہ ہٹا دیا گیا ہے وہ کیوں ہٹا دیا گیا ہے اس کے حوالے سے کافی زیادہ ساشی تھیوریاں سوشل میڈیا پر منظر عام پر آ رہی ہیں لیکن اس کے حوالے سے جو بھی حقائق ہیں وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنٹل ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں اور ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر لیا کریں لائک بھی کر لیا کریں کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کر لیا کریں جی تو ناظرین معاملہ یہ ہے کہ ترکی کا ایک شہر ہے اردو اردو کے اندر اس کا سٹیچو لگاوا تھا ارتل غازی کا جب یہ سٹیچو لگایا گیا اس شہر کے اندر تو وہاں پر پھر یہ چار مینے پہلے کی بات ہے جب یہ سٹیچو وہاں پر نصب کیا گیا تھا جی تو ناظرین اس حوالے سے آج شہریوں نے شکایت کرنی شروع کر دی شہریوں کی شکایت یہ تھی کہ جب ہم یہ مجسمہ دیکھتے ہیں جب ہم یہ سٹیچو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں تیرمی صدی کے ارتل غازی والی جلک نظر نہیں آتی بلکہ جو ابھی ڈراما بنایا گیا ہے اس ڈرامے کے اندر جو کردار ادا کر رہے ہیں ارتل غازی کا یہ سٹیچو دیکھنے کے بعد ہمیں ان کی جلک نظر آتی ہے یہ شہریوں نے بے تہاشا کمپلین کی وہاں کے شہریوں نے اور ان کمپلین کے بعد ان شکایات کے بعد یہ مجسمہ وہاں سے ہٹا دیا گیا جیتنا در ان بات یہاں ختم نہیں ہوئی بات اس سے آگے بھی ہے اس معاملے میں جو بھی فیصر شامل تھے جو مجسمہ بنانے میں جن سے یہ غفلت ہوئی جنہوں نے اس کردار کا رنگ دے دیا اس کردار کا روپ دے دیا مجسمے کو ان افسران کو بقاعدہ طور پر مطل کر دیا گیا اور ان کے خلاف تفتیش شروع ہو چکی ہے وہاں پر ترکی کے اندر ان کے خلاف بقاعدہ طور پر تفتیش کا آغاز ہو چکا ہے اور شہریوں نے دوبارہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ نیا جو مجسمہ بنا کر لگایا جائے جس میں ہمیں تیروی صدی والے ارتل غازی کا اکس نظر آئے تیروی صدی والے ارتل غازی نظر آئے بلکہ یہ ڈرامے کے کردار والے ارتل غازی ہمیں نظر نہ آئیں یہ وجہ تھی وہ مجسمہ کیوں ہٹایا گیا اسی وجہ سے یہ مجسمہ وہاں سے ہٹایا گیا اور اس کے حوالے سے کافی زیادہ سازشی تھیوریاں سامنے آ رہی ہیں لیکن آپ ان پر کان مت درئیے گا جو حقائق تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تو پاکستان کے اندر بھی ارتل غازی کے مجسمے لگنے شروع ہو گئے ہیں چھے دن پہلے کی خبر ہے کہ لاہور کے ایک چوک کے اندر ارتل غازی کا مجسمہ نصب کر دیا گیا کچھ تصاویر ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ ضرور آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نواہ کا بربور خیال رکھئے گا اللہ حافظ